بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پیشے خدمت ہے نوویل سائکہ اس کے مصنفہ ہیں رسیہ بٹ اور اسے آپ کے لئے پڑھا انعیزہ مصطفیٰ نے یہ نوویل آپ کے لئے نیشنل آڈیو لائپریری فور دا بلائن کی جانت سے پیش کیا جا رہا ہے پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریے ویڈیو کو لائک کریے اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوست کے ساتھ شیئر کریے شکریہ لیکن اتنا تو خیال کیا کیجئے کہ جسے آپ تختہ مشک بناتے ہیں وہ بھی انسان ہے پتھر نہیں آنسوں میں ڈوبتی آباس ریحان کی کانوں سے مسلسل ٹکرا رہی تھی بستر پر بیچین کروٹیں بدلتے ہوئے وہ اس آواز کے سوز میں اپنا دل بیٹھتا ہوا محسوس کر رہے تھی رات دھیرے دھیرے رینگ رہی تھی ریحان کئی بار سر جھٹک کر افکار پریشان سے چھٹکارہ پانے کی کوشش کر چکے تھے سو جانے کی کوشش میں بار بار آنکھیں بند کر چکے تھے لیکن نہ نیند آتی تھی نہ قرار دل سیماپ کی طرح بے قرار تھا روح لا تعداد وزنی پتھروں کا دباؤ محسوس کر رہی تھی سگرٹ پی پی کر ان کا حلق جلنے لگا تھا کروٹیں بدل بدل کر جسم دکھ رہا تھا خواب گہ کا خوابناک ماحول بھی نیند لانے میں مددگار ثابت نہ ہو رہا تھا سبز لیم کی دھیمی روشنی کئی بار بھجی اور جلائی گئی نہ اندھیرے سکون بخش رہے تھے نہ اجالے ایک یہ جملہ قیامت بپا کیے تھا دل سوز تاثر سے دل سینے میں بیٹھا جا رہا تھا سائکہ سائکہ ان کا روان روان ہمہ آواز بنا جا رہا تھا گھمرا کر ریحان بستر سے اٹھے جلدی سے اکبی دریچے کے پٹ کھول دیئے انہیں کیا ہو گیا تھا کیا ہو رہا تھا پچتاوہ اتنا جاگسل کیوں بنا جا رہا تھا احساس جنب شدید کیوں ہو گیا تھا کہ چین و سکون ان کے لیے حرف غلط کی طرح مٹ چکے تھے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں نے ریحان کے تپتے ہوئے دل و دماغ کو کچھ سکون بخشا دودھیا چاندنی کا غبار سا پھیلا ہوا تھا گلابی جاروں کی چاندنی رات دلکشی کے اعتبار سے انوکی ہی تو تھی لیکن کچھ سکون ملا اور اپنی جذبات کا تجزیہ کرنے کو وہ اپنی ذہن میں تبانائی سی پانے لگے سگرٹ سلگا کر وہ کھڑکی میں کھڑے فضا میں گھرنے لگے وہ کھو گئے اپنے آپ میں کھو گئے اور جب الحمرہ کے گھڑیال کی آواز نے انہیں چنکایا تو ان کے دل کا کوئی گوشہ چپ کے چپ کے سلگ رہا تھا لیکن یہ جلن عذیت نہ دے رہی تھی ایک انوکھا سرور ایک کسک بھرا سکون ایک مسہور کنسی تڑپ دے رہی تھی یہ جلن اور یہ اسرار یہ سکون یہ تڑپ ان کے ہواس پر نشہ بن کر چھا رہی تھی ہونٹوں پر ایک محجوب تبسم تھا آنکھوں میں نکھ رہے ہوئے جلووں کا پرتو سگرٹ باہر پھینک کر وہ پلٹے سوچ رہے تھے کہ اب تک وہ کہاں تھے سائکہ کے قریب رہتے ہوئے بھی وہ اس گل کی رنگینی سے نگاہوں کو سیریاپ کیوں نہ کر سکے سائکہ جسے ایک بے رنگ مصرہ سمجھ کر نظر انداز کیے ہوئے تھے عمر خیام کا مخمور کلام تھی وہ کھڑکی سے ہٹے نیا سگرٹ سلگایا اور مسہری پر لیٹ گئے کافی دیر تک وہ یوں ہی پڑے رہے صرف سائکہ کا خیال ان کے حواس پر چھایا ہوا تھا انہیں یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے مددتوں کا سویا ہوا پیار اس ایک لمحے میں جاگ اٹھا تھا جب انہوں نے سائکہ کی دندلائی آنکھوں میں پہلی بار جانگا تھا اس ایک لمحے میں عزل و عبد کی ساری مسافتیں تیہ ہو گئیں تھیں سائکہ سے معافی مانگنے کا جذبہ پچتاوہ نہیں تھا بلکہ پیار کی مچھلے ہوئے جبلتیں تھیں سگرٹ پھینک کر انہوں نے ایک طویل انگڑائی لی یوں بستر پر لیٹے جیسے سارے روحانی بوچ جھٹک کر ہلکے پھلکے ہو گئے ہوں سائکہ اور ریحان ریحان اور سائکہ ایک ہی چیز کے دو نام محسوس ہو رہے تھے جیسے وہ ان کی جنم جنم کی ساتھی ہو ان کے دل کا درد ہو اور ان کی حیات کی گرمی ہو رات گزر گئی اور اس گدلی رات کی آہور سے ایک نورانی صبح جنم لے کر بیدار ہوئی ریحان کی زندگی میں روشنی ہی روشنی ابر آئی تھی گدلی رات کے ملگجے انہیروں کا کہیں نام نہ تھا وہ سرطپہ بدلی ہوئی ذہینتوں سے دوچار تھے آنکھیں ادھوری نیند کے نشے سے کچھ مخمور سی تھی بند بند میں اکلتیف سا تشنجی اکڑاؤ تھا رات بھر کی بے قراری سے ایک کیف آمیز سی تھکن محسوس ہو رہی تھی دل میں ایک انوکہ سا نرالہ سا سکون بخش درد تھا سائکہ کی محرومیوں مایوسیوں اور تنہائیوں کو اپنے پیار کی وسطوں میں سمو لینے کا تحیہ کر کے وہ کتنے مسرور نظر آ رہے تھے زندگی کا اہم ترین فیصلہ کر کے ریحان انتہائی مطمئن نظر آ رہے تھے اور اس دن کئی دنوں کی پجمردگی کے بعد ان کی طبیعت اپنے معمول پہ آئی ساتھیوں سے نالان تھے ان کی مرجھائی ہوئی طبیعت سب کے لیے الجھاؤ کا باعث بن چکی تھی لیکن آج ان کے مزاج کی شگفتگی اود کر آئی اس دن وہ اپنے ہم جلیسوں سے مل کر بیٹھے ان کے کہکہوں سے مجھی ہوئی محفل نے نئی زندگی پائی اسد ریحان کے اس پلٹے پر ضرور حیران تھے اوروں سے کچھ زیادہ ہی ان کے قریب تھے مزاج کی اس اتار چڑھاؤ سے انہوں نے بہت کچھ سمجھ لیا تھا لیکن جو فیصلہ ریحان کر چکے تھے وہ تو ان کے فہم کی دسترس سے بائید تھا اسی شام ریحان اور اسد باتیں کرتے کرتے پائیں باغ میں اتر گئے ڈوبتے سورج کی سوخیوں کا انعکاس بڑا دل فریب تھا ریحان اس حسین منظر میں خود بھی ڈوبے جا رہے تھے فضا کا حسن ذہن میں سے بسے حسن سے کتنی مطابقت کر رہا تھا کاش سمیں یہیں تھم جائے وہ وارفتگی کے عالم میں بولے اہو اسد مسکرائے کیوں شکر ہے تم لوٹ تو آئے اتنے دنوں جانے کہاں غائب تھے ریحان اس بات پر دھیرے سے مسکرائے ان کی نگاہیں مخمور تھیں مزاج شریف کو ہوا کیا تھا اسد نے ٹٹولنے کی کوشش کی سب باتیں نہیں پوچھا کرتے وجہ بس اگر میں پوچھنے کی زد کروں تو یہی کہوں گا نیا ڈگمگا رہی تھی اور اب کنارہ نظر آ گیا نظر ہی آیا ہے صرف نظر آ جائے تو پا لینا دشوار نہیں موجہ بڑی تفانی ہوتی ہیں تفانی ارادے ان سے ٹکرانا جانتے ہیں ہنسلے بڑے بلند ہیں ریحان نے جواب میں ایسی مستحکم سی نظر اسد پر ڈالی کہ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے اس نظر کے رفت کے مقابلے میں آسمانوں کی بلندیاں بھی حکیر سی بستیاں نظر آئیں اسد کا اشارہ ساری گفتگو میں سائکہ کی ہی طرف تھا ریحان کے جواب سے وہ کچھ ششتر سے نظر آنے لگے جیسے ان کی باتوں پر یقین نہ ہو کیوں؟ ریحان نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا کچھ نئے دونوں ٹہلتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اسد کے دل میں ریحان کی باتوں سے کچھ خلش سے ہو رہی تھی اچانک انہوں نے موضوع بدلا اور بولی آج کل سائکہ بڑی پریشان رہتی ہے ہم ریحان نے گہری سانس لے کر کہا شاید اس دن والی باتیں سن کر اتنا اثر لیا ہے یقیناً تم نے بھی تو حد کر دی تھی کیا بدقلامی کی تھی توبہ یہی خلشت اور جگر کے آر پار ہے اسد معافی مانگ لی ہوتی زخموں کا مدعوہ نہ سہی اسے کچھ تو سکون ملتا اتنوں دنوں سے یہی سوچ رہا تھا سوچ رہے تھے عملن کچھ نہ کر سکے ریحان نے چاہا اپنی زندگی کے اہم ترین پلٹے سے انہیں آگاہ کر دے لیکن کچھ سوچ کر وہ چپ ہو رہے شاید راز دل آیا کرنے کا ابھی موقع نہیں تھا میں نے کہا اخلاقی تقاضی یہی تھا معافی مانگ لیتے میں نے بھی تو یہی کہا ہے کہ اتنے دنوں سے یہی سوچ رہا تھا سوچ لیا ہاں کیا ابھی تمہیں کہہ رہا تھا نا کنارہ نظر آ گیا اسد نے کچھ اور پوچھنا چاہا لیکن ریحان نے ان کے گلے میں باہن ڈال کر مسکراتے ہوئے کہا کنارہ نظر آ جائے تو پا لینا دشوار نہیں ہوتا اسد موجہ کتنی توفانی ہوں ارادے ان سے ٹکرانا جانتے ہیں اسد کچھ سمجھے تو نہیں ریحان انہیں تذبذب میں دیکھ کر کھل کھلا کر ہز دیئے کہاں مر گئی کم وقت چابیوں کے لیے بھیجاتا نہ خدا ہی نہ چابیاں بھیجی لڑکی کے تیور دن بہ دن سے اور ہوتے جا رہے ہیں اللہ جانے کیا دن دکھائے گی یہ کس پر عطاب نازل ہو رہا ہے دادی حضور دیحان نے دادی کے نشست کامیں آتے ہی پوچھا دادی غصے میں بھری چیزیں اولٹ پلٹ کر رہی تھی بربراتی ہوئی ریحان کی بات کا جواب دیئے بغیر تشامت آئی دیحان نے مسکراتے ہوئے انجم پھوپی سے پوچھا ایک ہی تو ہے جس کی تقدیر میں عطاب ہی عطاب ہے انجم کا دل دکھ رہا تھا دیحان کا رنگ ایک لمحے میں کئی رنگ بدل گیا مسکراہت غائب ہو گئی اور چہرے پر ایک گمبھیر سی سنجید گیچا گئی وہ جہاں تھے وہیں گھڑے رہ گئے چپ چاپ سے داہنے ہاتھ پیٹھی ہوئی فوزیہ بڑے تنزیہ انداز میں بولی صبح شام اسی کمبخت کو کوسا جاتا ہے قصور ہو نہ ہو مورد الزام وہی ہے قصور کے بغیر بھی کوئی کچھ کہتا ہے علماری میں کوئی چیز ڈھونٹے ہوئے بولی دو گھنٹے سے چابیوں کے لئے کہا تھا خالجان نے ابھی تک لا پتا ہے وہ فوزیہ بولی دادی کے حکم کا پاس تو ہونا چاہیے تھا نا کیا ہوا بھول گئی ہوگی ایسی کون سے قیامت ٹوٹ پڑی جو اسے متواتر کوسنے مل رہے ہیں انچم غصے میں تھی اس کی کسی بات کو درگزر کرنا تو کوئی جانتا ہی نہیں بات بڑھائی جاتی ہے دبائی نہیں جاتی اے ہے آپا آپ تو ہمارے پیچھے ہی پڑ گئی جیسے ہم اسے کوس رہے ہیں فوزیہ نے خفقی سے موں بسورتے ہوئے کہا تمہیں کیا پڑی ہے تم خامخواہ علج پڑی سادیا نے بہم کو ملامت کی دادی کے حکم کا پاس تو ہونا چاہیے تھا میں نے تو اتنی سے بات کہی ہے فوزیہ شاید لڑائی کے موڑ میں تھی انچم تم بے خامخواہ برا نہ مانو سب دیکھ رہے ہیں لڑکی دن بہ دن لا پرواہ ہوتی جا رہی ہے کسی کو کچھ سمجھتی ہی نہیں سادیا نے گلا کیا نہ گھر سے دلچسپی نہ گھر والوں سے فوزیہ نے لقما دیا ماں کی طرح بیزار ہی رہتی ہے ہر وقت بیزار نہ رہیں گی تو اور کیا ہوگا گھر والوں کا سلوک اس سے کون سا اچھا ہے مہمانہ سلوک سوائے بیزاری کے اور کون سا جذبہ پیدا کر سکتا ہے انچم نے زہر اگلا سب اسے پتھر سمجھتے ہیں پپی جان پتھر ریحان کے ہونٹ پہلی بار ہلے فوزیہ اور سادیا نے پلٹ کر حیرت سے ریحان کی طرف دیکھا اسے سنجیدہ دیکھ کر فوزیہ ہز دیں سبحان اللہ تمہیں بھی زبان مل گئی اس کے قسیدہ گوئی کے لیے حق کی بات کہہ رہا ہوں انچم تو حمایت کرتی ہی تھی اب یہ بھی بولنے لگے سادیا نے تیز نظروں سے بیٹے کی طرف دیکھا کچھ خوف خدا بھی ہونا چاہیے سادیا انچم سمجھانے کے انداز میں گوئیہ تھی بن ماں باپ کی بچی ہے کسی وقت تو اس کی کیا بات ہے دادی خسن بانو کمرے میں آتے ہوئے بولی ریحان کمرے سے چپ چاپ نکل گئے آپ پوتی کو کوس رہی تھی انچم کو برا لگا سادیا نے بات بڑھائی کیا تیر مار دیا میں نے ماں بھی پھر گئی تمہیں نے اس کا دماغ خراب کر دیا ہے انچم کام کی رہی ہے ناکاج کی امی حضور انچم نے زبان کو لی سارا دن کنیزوں کی طرح آپ اس سے کام لینا چاہتی ہے اے لڑکی کیا ہو گیا ہے تجھے کون سا گوھلوں کے بیل کی طرح جتی رہتی ہے وہ کام میں وہ تو کسی کے قریب بھی نہیں پھٹکتی کام کیا کرے گی میں نے تو اسے اکثر کام کرتے ہی دیکھا ہے اور بھی تو اس کے برابر کی لڑکیاں ہیں گھر میں ہماری لڑکیوں کا اس سے مقابلہ نہ کرو بہن ساتھیا نے ٹوک دیا بات خاصی علج گئی اور اچھی دیر تک بحث ہوتی نہیں ریحان کمرے سے باہر نکل آئے تھے ماں چچی اور دادی کے سلوک کو دیکھ کر تپیت مکترسی ہو گئی سائکہ کے ساتھ سب کا سلوک ناروا تھا شاید آج انہیں اس بات کا صحیح اندازہ ہوا تھا ریحان باغ میں اتر گئے خوشکبار ہوا چل رہی تھی مطلع عبر آلوتا فضا میں خنکی تھی جس میں سبزے کی باس رچی ہوئی تھی رنگ برنگے پھولوں کی کیاریوں میں جیسے آگ لگا رکھی تھی تناور درختوں کی جھکی جھکی گھنیری شاقیں ہوا کی چھیر سے جھوم رہی تھی ریحان اپنی سوچوں میں گھوم الچے الچے نظر آ رہے تھے وہ سر جھکائے دھیرے دھیرے درختوں کے مہکتے سائنوں تلے بڑھتے چلے جا رہے تھے اچانک وہ رکھے ستار کے تاروں کو کوئی چھیر رہا تھا ایک مبہم سی لے تھی جو فضا میں ترنم بکھیر رہی تھی چند ثانیے رکھے ریحان نے ادھر ادھر دیکھا آواز کے سمت کا اندازہ لگایا آواز دائیں طرف درختوں کے جھن کے پیچھے سے آ رہی تھی ریحان مرے اور اسی سمت چلنے لگے آواز جیسے مقنتی سی کشش تھی جو انہیں کھینچے لیے جا رہی تھی ایک برگت کے بڑے درخت کے گرد گھومنے پر ان کی نگاہیں سامنے سبزے پر پڑی سائیکہ بے خودی کے عالم میں درخت کے تنے سے کمہ ٹکائے نیم دراست تھی اس کی گود میں ستار تھا اس کے انگلیہ اللہ شہوری طور پر تاروں کو چیر رہی تھی وہ ستار بجاہ نہیں رہی تھی یوں ہی تاروں سے کھیل رہی تھی نظروں کا جمعود بتا رہا تھا کیبولا ینہل سوچوں کے تانے بانے میں الجی ہوئی ہے بیچہ ان خیالوں میں ڈوبی ہوئی ہے اس کے ڈوبنے کا انداز کتنا دل فریب تھا ریحان کا بساختہ جی چاہا کہ وقت کے پاؤں کی زنجیر بن کر اس کے رفتار کو یہیں روک لیں لمحات تھم جائیں سائیکہ اسی انداز میں ڈوبی رہی اور وہ درختی جھولتی شاغوں کا سہارا لیے اس کے ڈوبنے کے دل فریب انداز میں کھوئے رہے لیکن وقت رک نہ سکا لمحات تھم نہ سکے جانے کوئی آہٹ ہوئی یا دل کی دھڑکن آواز پا بن گئی تھی سائیکہ کی نظروں کا جمعور ٹوٹ گیا اس نے گردن موڑ کر دائیں طرف دیکھا ریحان ایک حیران سی مبہم سی آواز اس کے لبوں سے نکلی اس کی آنکوں میں وہ کیفیت لہرائی جو سپنے حقیقت بن جانے پر آنکوں میں گھل جاتی ہے لیکن دوسرے لمحے اس پر گبراہت تاری تھی کچھ یہی حال ریحان کا تھا گھبرا سے گئے جیسے کوئی پاٹسا چوری کرتے پکڑا جائے لیکن جلد ہی گبراہت پر قابو پا لیا دماغ میں اس قفتوں گبراہت کو چھپانے کی بات آ گئی دو قدم اٹھا کر اس کے قریب آئے اور بولے تمہیں دادے حضور بولا رہی ہیں مجھے؟ ہاں کیوں؟ شاید ان کی چابیاں او separate سائکہ ایک دم سہم گئے اس کے خوبصورت آنکھوں میں ڈر کے تاریق سائے lہرہ گئے مجھے مجھے اتارتے ہوے وہ بری طرح گھورا رہی تھی وہ غصے ہو رہی ہوں گی وہ بڑ بڑائی بہت سائکہ نے ستار ایک طرف رکھ دیا میں قطن بھول گئی تھی وہ جیسے اپنے آپ سے کہہ رہی تھی وہ جلدی سے اٹھ کر جانے لگی بھولنے کی سزا بھی تو پاؤ گی ریحان نے شوخی سے کہا سزا تو مقدر بن چکی ہے آہستگی سے کہہ کر سائیکہ تیز قدموں سے چل دی ریحان اسے دیکھتے رہ گئے سائیکہ کے لہجے کی افسردگی نے ریحان کو بھی افسردہ کر دیا پہلے ہی طبیعہ مقدر سے ہی تھی اس پر یہ مایوس تکلم وہ بہتر ہاں افسردہ نظر آنے لگی سائیکہ جب تک نظروں سے اوجل نہ ہو گئی وہ اسے دیکھتے رہے ایک گہری سانس لے کر وہ مڑے درخت کے تنے کے قریب ستار رکھا تھا انہوں نے ستار کی طرف دیکھا اور جانے کس جذبے کے تحت وہ آگے بڑھے سائیکہ کی جگہ بیٹھتے ہوئے انہوں نے ستار اٹھا لیا مزراب لی اور ستار کے تاروں پر ان کے انگلیاں رکس کرنے لگیں اور کافی دیر پاچ سائیکہ واپس لوٹی تو باگ کا سناٹا ستار کے تین سروں سے ٹوٹ رہا تھا وہ دبے قدموں سے آگے بڑھیں جھجتی سی نگاہ ڈالی ریحان بے خود تھے آنکھیں بند تھیں بال بکر کر پیشانی پر آ گئے تھے اور انگلیاں تیزی سے تاروں کو جنجھوڑ رہی تھی نغمے ابل رہے تھے تار جنجھنا رہے تھے اور ساری فضا میں درد بکرا ہوا تھا سائیکہ آج ریحان کا یہ نیا روح دیکھ کر ششتروں مبہوت رہ گئی وہ دیکھتی رہی ریحان کی وجدانی قیفیت اروج پر تھی تار چیخ رہے تھے اور ان چیخوں میں سائیکہ کو اپنی زخم روح کی پکار سنائی دے رہی تھی اس پر مجنون آنہ سی کیفیت تاری ہو گئی اتنا عظیم پنکار جس نے اس کے درد دل کو چھولیا تھا سائیکہ کا جی چاہا اس کے قدموں سے لپڑ جائے ان انگلیوں کو تھام لے جو اس کی روح کے تاروں کو چیڑ رہی تھی تار چیختے رہے درد فضا میں بکھرتا رہا ریحان پر بے خود ہی تاری رہی اف ریحان آنسو بے اختیار آنکھوں سے گرنے لگے بس کرو ریحان بس کرو وہ چیخت چیخت کر کہنا چاہتی تھی لیکن کچھ کہنا سکی وہ بے اختیار ہو گئی اور بے اختیار آنا ریحان کی طرف بڑھیں اس عظیم پنکار کے قدموں کو چھونے کے لیے اس کی درد بکھیرتی انگلیوں کو تھام لینے کے لیے لیکن دافتا اسے ہوش آ گیا وہ کیا کرنے والی تھی انگاروں کی تپش دور ہی سے کیا کم تھی جو وہ انہیں چھو لینے پر اتر آئی تھی اسے ان انگاروں سے دور رہنا چاہیے دور دور اور دور وہ پلٹ کر بھاگ کھڑی ہوئیں تیزی سے بھاگتی رہیں دور دور وہ ان انگاروں سے دور بھاگنا چاہتی تھی اس موسم میں شام نگر کے باغوں میں پکنک تو اب ایک رسم ہی بن گئی تھی ہر سا یہ پکنک ایک خاص احتمام سے منائی جاتی سارا کمبہ اکھچا ہوتا اور تین چار دن ان مہکتی فضاؤں میں جی بھر کر لطف زندگانی اٹھایا جاتا حسب سابق اس سال بھی پکنک اپ پروگرام تھا تیاریاں زوروں پر تھی خدام اور کنیزوں کا ایک قافلہ روانہ ہو چکا تھا تاکہ اہل خانہ کے پہنچنے سے پہلے ضرورت و آرام کی ہر چیز تیار رکھی جائے چھوٹے بڑے پکنک کے تیاریوں میں مصروف تھے سمیرہ نے تو پھولوں کی مناسبت سے لباس تیار کروائے تھے خاندان کی سب جوان لڑکیاں اومنگو اور چاہتوں سے اپنے لباسوں کی ترتیب میں مصروف تھی خوشی کی ایک لہر تھی جو گھر کے ہر فرد کو چھوٹے ہوئے گزر رہی تھی ریحان بھی ایک نئی ترنگ ایک نئے ولولے سے تیاری کر رہے تھے سائکہ کے قربت ان دنوں میسر آنے کی بڑی توقع تھی وہ اپنے دل کی دھرکنیں اس رنگین وزا میں سائکہ تک ضرور پہنچا دیں گے لیکن خوشی کی لہر سائکہ سے ٹکرا کر رنج و غم کی ندی بن جاتی تھی وہ آج کل کتنی پریشان تھی توفانوں میں گھر کر رہ گئی تھی ریحان کا بڑھتا ہوا التفات ساری ذہنی پریشانیاں کا معجب تھا ان کے نظروں کی ملائمت خاموش تاقق اور اندازے شیفتگی سے وہ بے خبر نہ تھی لیکن اس کا ذہن ان کی صداقت سے انکاری تھا وہ اس بدلے ہوئے رویے کو ریحان کی جدت پسند تباہ کا ایک کرشمہ سمجھ رہی تھی بحروپیہ نے دوستوں اور ہمچلیسوں کی دل لگی اور کہکہوں کے لیے سامان فراہم کرنے کے لیے ایک نیا روپ دھارہ تھا انجم پوپی اور فخر چچا تو گھر والوں کے ذہنی دھارے نہ بدل سکے تھے ہاں اصد نے اپنے ہم عمر ساتھیوں کی سوچ کے رخ کسی حد تک مور لیے تھے اور اب ریحان کے بدلے ہوئے رویے سے تقریباً سب نوجوانوں کا رویہ سائکہ سے کسی حد تک نرم ضرور ہو گیا تھا اب اسے اپنی محفل میں شرکت کی دعوت دی جاتی سینما کا پروگرام ہوتا تو اسے مدعو کیا جاتا گھر میں کوئی تقریب ہوتی تو اس کی شرکت دوسری افراد کی طرح ضروری سمجھی جاتی حسن بانو کو کوفت ہوتی سادھی اور فوزیہ غر رہتی رہتی لیکن نئے پودھ نے اپنے رویے میں خاصی لچک پیدا کر لی تھی صرف سمیرہ واحد فرد تھی جس کے رویے میں تبدیلی نہ ہوئی سائکہ اب بھی اس کی نظروں میں ہیچ تھی منحوس تھی بچ شگونیوں کا انمان تھی یہ سب اس کی والدہ فوزیہ کی تربیت کا نتیجہ تھا پکنک کی تیاریاں زور و شور سے ہو رہی تھی سمینا نے سائکہ سے چلنے کی پرزور سفارش کی تھی گل روخ شاہ روخ اور فریدہ نے بھی یاد دہانی کرائی تھی لیکن سائکہ پکنک پر نہ جانے کا تحیہ کر چکی تھی ان سب کا التفات تو اس کی ذہنی پریشانیوں میں نئی اضافے کا باعث بنتا جا رہا تھا وہ اس اخلاق و مروت کو ریحان کی سوچی سمچی سازے سے تعبیر کر رہی تھی مطمئن ہونے کی بجائے وہ خوفصدا سی ہو جاتی تھی پکنک پر روانگی کا دن آ پہنچا صبح صبح یہ قافلہ کوچ کرنے مالا تھا موٹروں کی قطار سی تھی جو گیر تک جا پہنچی تھی کچھ ضروری سامان ویگنوں میں لادا جا رہا تھا سائکہ اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑی تھی اداس پریشان افسردہ زندگی نے کاش اسے بھی جینے کا حق دیا ہوتا کتنی چہل پہل تھی الحمراہ میں اس کی ہم عمر لڑکیوں کے شوخ و شنگ لباس ان کے سینے میں دھڑکتی ہوئی خوشنیوں اومنگوں اور ولولوں کی ترجمانی کر رہے تھے مسکراتے چہرے اوپر ذہنی سکون و تمالیت کی کتنی واضح جلق تھی وہ سمینہ شارخ اور فریدہ وغیرہ کے اسرار کے باوجود پکنک پر نہیں جا رہی تھی پچھلے ہی سال کا تو واقعہ تھا گہمہ گہمہ اسی طرح تھی صبح صبح کارِ الحمراہ کے پورش سے لے کر گیٹ تک لمبی قطار بناتی چلی گئی تھی مجھے مجھے دل سے وہ بھی تیار ہوئی تھی اور پورش میں ایک ستون کے ساتھ لگ کر کھڑی کاروں میں سوار ہونے والوں کو دیکھ رہی تھی آ جاؤ سائکہ انجم پپی نے بلایا تھا اس موٹر میں جگہ نہیں ہے ریحان نے سٹیرنگ تھامتے ہوئے کہا تھا اور اس کے اٹھتے قدم برامدے کی سیڑھیوں پر ہی رک گئے تھے کیوں تنگ کرتے ہو ریحان پچھلی سیٹ پر تین لڑکیاں بیٹھ سکتی ہیں سائکہ نہیں ریحان نے ہس کر آہستگی سے کہا تھا لیکن اس نے اپنا نام سن لیا تھا کیوں پپی جان کیوں اجل ہماری ساتھ سوار کر رہی ہیں آپ چاہتی ہیں راستہ ہی میں ٹکر ہو جائے ریحان چپ رہو انجم پپی نہیں چاہتی تھی کہ یہ آواز سائکہ تک پہنچی غلط تھوڑی ہی کہہ رہا ہوں ہماری زندگی عزیز نہیں تو بے شک آزما دیکھئے اسے بھی تو جانا ہے آخر سامان والی ویگنوں میں بٹا دیجئے ٹکر ہو بھی گئی تو مالی نقصان ہوگا جانی نہیں ریحان نے کہکاہ لگایا اور سائکہ الٹے پاؤں اپنے کمرے میں بھاگی تھی ریحان کو بری طرح ملامت کرنے کے بعد انجم پپی نے آ کر کتنے پیار سے اسے چبکا رہا تھا کتنی تسلیہ دی تھی کس محبت سے اس کے آنسو پہنچے تھے اور جب بھی وہ چک نہ ہوئی تو خود بھی رونے لگی تھی کتنا فراخ اور درد مندل تھا ان کے سینے میں سائکہ بالیحانہ ان سے لپٹ گئی تھی لیکن اس پیار کے باوجود پشلے سال کا واقعہ چٹان بن گیا تھا اور فریدہ شاروخ اور سمینہ کے محبت بھرے اسرار کے باوجود یہ چٹان نہ پھلانک سکی تھی اپنے کمرے کی گھرکی میں کھڑی رنگ و بو کے جلملاتے سیلاب کو دیکھ رہی تھی الہمراہ کے بیرونی دبرامدے میں ایک مسرور سا شور تھا نئی پود آج دادی حسن بانوں سے بھی مروب نہ تھی حضی خوشی چہچاہ رہے تھی سب ریحان آئے فاختی سوٹ میں ان کا مردانہ حسن کتنا نکرا ہوا تھا کتنے مسرور نظر آ رہے تھے وہ آتے ہی انہوں نے برامدے اور پورچ میں جمع شدہ لوگوں پر ایک اچھتی سی نگاہ ڈالی نگاہیں گوہرے مقصود نہ پا کر حیران سی ہو گئیں لوگ گاروں میں بیٹھنا شروع ہو گئے ریحان جلدی سے گاروں کی طرف آئے ایک ایک گاڑی دیکھی رنگ و بوکا سے لاب موٹروں میں سمات گیا تھا لیکن سائکہ انہیں کہیں نظر نہ آئی کیا وہ پکٹک پر نہیں جا رہی اس خیال سے ان کی ساری خوشنیوں پر جیسے اوس پڑ گئی کاریں رینگنا شروع ہو گئی اسد فرق فرید اور شاہد نے موٹر کا ہارن سور سے دیکھ کر انہیں متوجہ کیا لیکن ریحان ان کی طرف دیکھے بغیر اندر کی طرف لپکے وہ سائکہ کے کمرے کی طرف جا رہے تھے برامدے میں آیا سے مرد بھیڑ ہوئی سائکہ کہاں ہے اپنے کمرے میں تیار ہو رہی ہے نہیں کیوں وہ تو نہیں جا رہی کیوں اللہ جانے بھتیرا کہا ہے ایک ہی نا آیا جانے کیا کہتی رہی ریحان تیز قدموں سے اس کے کمرے کی طرف چل دیئے سائکہ پردہ ہٹاتے ہوئے انہیں نے ملائم آواز میں بکارا وہ کھڑکی میں کھڑی جاتے ہوئی موٹروں کو نگاہ حسرت سے دیکھ رہی تھی اس کی مہویت اس آواز سے ٹوٹی جلدی سے پلٹ کر دیکھا ریحان کو پردہ تھامے کھڑے دیکھ کر وہ حیران سی ہوئی تم تیار نہیں ہوئی ریحان اس کے نظروں میں کچھ نادم سے ہو گئے کیوں جاؤگی نہیں سائکہ نے سرتبہ ریحان کو دیکھا ریحان دو قدم بڑھا کر اندر آ گئے پریشان پریشان سے نظر آ رہے تھے انہوں نے سائکہ کے رفت دیکھا دونوں کی نظریں ملیں جذبات کے اظہار میں کتنی صادق ہوتی ہیں نظریں سب کچھ صاف صاف کہہ دیتی ہیں لیکن بٹھ کے ہوئے ذہن ان نظروں کی صداقت پر ایمان کہاں لاتے ہیں سائکہ نے جلدی سے روخ پھیر لیا اور باہر دیکھنے لگی چند لمحے بوجھل سا سکوت رہا پھر ریحان آہستگی سے معیوس سی آواز میں بولے تم نہیں جا رہی نہیں ریحان نہ جانے کی وجہ پوچھنے کی جرت تو نہ کر سکے ہاں اسے آمادہ کرنے کے لئے بولے سب جا رہے ہیں تم اکیلی یہاں کیا کروگی اور سائکہ نے جواباً ایسی نظروں سے انہیں دیکھا کہ ریحان تڑپ کر رہ گئے کتنا تنز تھا اس کی نظروں میں موسیقی موسیقی